بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پاوڈر ملک سے گلاب جامن بنائیں گے یہ سافٹ اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور گھر میں بہت ایزی لی بن جاتے ہیں آپ گلاب جامن لائٹ رہ ڈارک دونوں کلر میں بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ون اے ہیک ٹیبل سپون سوچی کو ایک سے دو ٹیبل سپون روم ٹمپریچر پانی میں بھگو کر دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں پاوڈر ملک میں روم ٹمپریچر میلٹڈ بٹر کو ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس میں بیکنگ پاوڈر میدہ اور جو ہم نے سوچی بھگو کر رکھی تھی وہ بھی ایڈ کر دیں اور ان سب کو اچھی طرح مکس کریں ساتھ ساتھ ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا دودھ بھی ایڈ کرتی رہیں اس کو ہمیں گھوننا نہیں ہے بس انگلیوں کے پریشر سے اس طرح مکس کرتی رہیں اور اس طرح کا سافٹ ڈو تیار ہو جائے میک شور کے لمس نہ ہوں اگر بہت سمودھ اور ملائم نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں یہ ریسٹ دینے کے بعد بھی سمودھ ہو جائے گا بس ڈو سخت نہیں ہونی چاہیے اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گلاب جامن سمودھ اور سافٹ بنیں گے اب اس کو دس سے بارہ منٹ تک ریسٹ دیں اتنی دیر میں شگر سیرپ بنانے کے لئے ایک پین میں چینی سبز الائچی اور پانی ڈال کر رکھیں جب اس میں بوائل آ جائے اور چینی پوری طرح سے پانی میں ڈیزول ہو جائے تو پھر آپ اس میں لیمن جوس ایڈ کر دیں اور ایک دو اور منٹ پکا لیں اب یہ ہمارا شگر سیرپ بھی تیار ہو گیا ٹوک اور ریسٹ دینے کے بعد آپ اس کو ایک دفعہ اور مکس کر لیں اور اگر آپ کو یہ سخت لگے تو آپ اس میں اور دودھ ایڈ کر کے ایک دو منٹ کے لئے چھوڑ دیں اب اس ڈو سے آپ اس طرح چھوٹے چھوٹے سمودھ بالز بنالیں میک شور کہ کریکس نہ ہوں گلاب جامن فرائی ہونے کے لئے آئل کو ہلکا سا گرم ہونے دیں اور پھر اس کے اندر گلاب جامن ڈالیں تھنڈے آئل میں آپ نے گلاب جامن نہیں ڈالنے ان کو ہم نے بالکل لو فلیم پر فرائی کرنا ہے اور اس طرح سے ہلاتے رہنا ہے تاکہ ساری طرف سے ان پر ایک جیسا کلر آئے اور ایک بیچ میں بہت سارے گلاب جامن نہیں ڈالنے کیونکہ پھول کر ان کا سائز بڑا ہو جاتا ہے تو ان کو سپیس نہیں ملے گی اور یہ اچھے سے فرائی نہیں ہوں گے اسی طرح سے آپ بالکل لو فلیم پر سارے گلاب جامن کو اپنی پسند کے حساب سے دارک یا لائٹ کلر میں فرائی کر کے نکال لیں گلاب جامن کو پانچھے منٹ ریسٹ دینے کے بعد آپ بوائل کرتے ہوئے شگر سیرپ میں ڈال دیں اگر آپ ان کو گرم گرم ڈال دیں گے تو پھر یہ اپنی شیپ لوز کر دیں گے اور خراب ہو جائیں گے گلاب جامن شیرے میں ڈالنے کے بعد آپ ان کو اچھی طرح سے ہلا لیں اور اس کو کور کرتے ہی فوراں فلیم کو آف کر دیں اور دو گھنٹے تک ان کو شیرے میں سوک رہنے دیں اس کے بعد سارک کریں چاندی کے ورک اور پستے کے ساتھ گارنش کریں فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اور پارٹیز کے لیے گھر کے بنے ہوئے گلاب جامن بیسٹ آئیڈیا ہیں آپ بھی ٹرائے کریں انشاءاللہ بہت مزے کے بنیں گے